ایسا علی رشتے ایسا علی باہر نکلے تو صحابہ بھیجنے والے عبدالرمان بن عوف تھے جاؤ چونکہ عبقر عمر کو انکار ہو گیا تھا عبقر نے رشتہ مانگا انکار عمر انکار تو عبدالرمان بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا علی تم جاؤ کہ میں تو فقیر ہوں میرا تو گھر بھی اپنا نہیں مجھے دے دیں گے کہاں تم جاؤ تو یہ قصہ ہوا انشاءاللہ باہر نکلے تو ساتھیوں نے پوچھا صحابہ نے کیا ہوا کائنکار ہو گیا کہ کیسے کہ کچھ بھی نہیں بولے تو عبدالرمان بن عوف ہی کہنا گیا کچھ تو کہا ہو گا کہ انشاءاللہ کہا تاکہ باہر ہو گیا کیونکہ نبی کا انشاءاللہ ہاں ہے اب یہ انشاءاللہ کیوں کہا یہ بتانا چاہتے ہیں اور پہلے میں نے حدیث کیا سنائی تھی میں نے جہاں شادی کی میں نے جہاں بیٹی دی پہلے آسمان سے وہی آئی پھر میں نے کہی ٹھیک ہے گھر تو شیف لے گئے بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے کر دوں ہاں کر دوں جبریل کے بعد ضرورت تھی جبریل نہ بھی آتے تو میرے نبی کی ہستی کے سامنے اور فاطمہ جیسی بیٹی ہو جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ جس کے بچے حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں کوئی گنجائش تھی کہ وہ کہیں گی نہیں اللہ کی قسم ہمیں سکھانے کے لیے تھا جس نے زندگی گزارنے اس کا حق فاطمہ علی گھرشتہ آیا ہے ہاں کر دوں حض فاطمہ نے ہاں کی اب باہ تشریف لائے کہا علی بلا لوگوں کو بلو لوگ سارے کٹے ہو گئے حضرت لگو یہاں یہاں بٹھا ہے سامنے ایسا ممبر پر آئے کہ لوگو جبریل میرے پاس اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کرتا پھر پوچھا پھر ایک خاتون کہنے لگی میرے رشتے کی بات آتی تھی اور میرے ماں پہ دوئے کمرج بے کے گلہ کر دے ہیں جہاں حیاتی نہیں بھامنے اور دکول لوگ کے گلہ ہوں دیاں پہ یہاں اور اسے تو پوچھو بچھاری گائے بھینس تو نہیں ہے پھر آپ نے خطبہ پڑا اور کہا کہ میں نے فاطمہ بنت محمد کو چار سو درم مہر کے عوض تیرے نکاح میں دیا تو نے قبول کیا کہا میں نے قبول کیا اور سجدے میں سر رکھ دیا اور زور سے یہ دعا پڑی سجدے میں میرے نبی نے زور سے آمین فرمایا پھر آپ نے سارے مجمع کو کھجور کھلائی اور ایک روید میں تھا شہد کا شروط پلائے پھر رخصی کے وقت مہینے بعد چھے مہینے بعد سال بعد تین کول نظر سے گزرے حضرت علی کو لے کے جاؤ سلمان فارسی علی اور عقیل تین حضرات اونٹنی پر تشریف لائے اونٹنی کو دروازے کے باہر بٹھایا اندر حضرت علی کو بلائے حضرت فاطمہ کیسے ہاتھ پکڑا اور ایسے علی کے ہاتھ میں دے کر کہا علی تجھے نبی کی بیٹی مبارک علی تجھے نبی کی بیٹی مبارک اور پھر فرمایا فاطمہ مجھے اپنے خاندان میں جو سب سے زیادہ معبوب تھا میں نے تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا ہے پھر آپ نے ایسے پیالے میں پانی ڈالا اور اس پر آخری دو سورتیں قلوذر بالفلق قلوذر بالناس تلاوت کر کے دم کیا پھر یوں ڈال کے ایسے ان پر ایسے چھنٹے دیئے یہاں پشت فر اور پھر دونوں کو پلائے اگلے دن آپ نے حضرت علی کو بلے لے علی ولیمہ کرو کہ یا رسول اللہ مہتفہ اللہ میرے کل تشاہ کوئی تو سعد میں نے ابھی وقاس کہلیں کہ میرے کل چھترہ کھل ہوتا ہے آپ نے کہا زبا کرو چھترہ زبا کروایا اس میں چھوارے ڈالوائے کورما چھوارے ڈالوائے حضرت علی کو اپنے جیب سے پیسے دیے جا کھجور لائے گھیلہ پنیر لائے جلی چار درم کی کھجوریں لائے اور پانچ درم کا پنیر لائے اور ایک درم کا وہ پنیر لے کر آئے پھر اس کو آپ نے مکس کروا کے سوڈ ڈش بنائی اور وہ ولیمے پر رکھوائی گئی اور اس کے ساتھ تازہ کھجوریں اور جو کی روٹھی اور چھترے کا گور اور میرے نبی دیکھ پر خود بیٹھے کھلانے کے لئے سالان ڈالنے لہذا سورا مدینہ کھا گیا دیگ انہیں دی انہیں پہ یہ آئی دیگ میں کمی کوئی نہیں ہے سرونے تکلف جو کوئی شادے میں ہو رہا ہے یہ بھی ننگ انسانیت ہے اور جس سادگی ہم کہ ہم علماء دعوت دے رہے ہیں وہ بھی کوئی شریعت کا تقاضہ نہیں ہے وہ بھی کوئی شدت اور سختی والی بات ہی ہے میرے نبی بادشاہوں کے نبی میرے نبی مالداروں کے نبی میرے نبی متوسط طبقے کے نبی میرے نبی غریبوں کے نبی آپ نے سب کو راستہ دینا ہے کیسے ایک غریب کیسے ایک مالدار تکلف کے بغیر شادی کرے گا یہ کیسے ہو سکتے کہا جی شادی ہیں جو کرو نال جانوں میں پتہ نہ لگے کہ شادی مگ عمر جیسی ہستی گلی سے گزرے اور وہاں کچھ مجمع تھا تو آپ نے کہا یہ مجمع کیسا ہے کہا جی وہ شادی ہے تو کہا ہوں دھول تو بجاتے ڈھول تو بجاتے سورے مدینے کو امام مالک چار امام میں سے اور پہلے امام اور امام دار الحجرہ کا لقب پایا پہلی حدیث کی کتاب لکھنے والی بیٹی کی شادی آگئی لیف بن سعد اور امام مالک علم میں ہم پلنا ہیں نصیم میں امام مالک آگے بڑھ گئے ان کی فقہ کو قبولت ملی ان کو نہیں ملی وہ مصر میں تھے غصفر ایک بوٹی ہے جو بہت مہنگی ہوتی تھی اس میں بچیوں کے کپڑے رنگے جاتے تھے دلہن کی تو امام مالک نے لیف بن سعد کو مصر خط بیجا کہ میری بچی کی شادی آ رہی ہے تو میں نے غصفر میں اپنی بچیوں کو لباس تیار کرنا ہے تو وہ یہاں بہت مہنگی تو بھیجوا دے وہ بڑے مالدار تھے جب کبھی امام مالک پہ کرزہ ہو جاتا تو ان کو لکھتے تھے کرزہ چاڑھ گیا میرا اتار وہ وہاں سے اتوراتے تھے سبحان اللہ انہوں نے کیا کیا ایک بچی کے پانچ دوڑے دا جوڑے وی جوڑے لڑ سو جوڑے لڑ انہوں نے تیس اونٹ و غصفر کی بوٹی کے لاد کے بھیج دیوے بچی کا کام ختم ہونے کے بعد جو غصفر باقی بچا امام مالک نے پانچ سو دینار کا مدینے کے بازار میں بیچا اور پانچ سو دینار آج پاکستان میں سونے کی قیمت میں نو کروڑ روبیہ بنتا ہے نو کروڑ مولانا صاحب نو کروڑ روپیہ بنتا ہے یہ امام احل السنہ ہے تو جس سادگی کی ہم تصویر پیش کر رہے ہیں اس کی بھی کوئی تائد ایسی نہیں ملتی اور جو یہ جو آج میرا معاشرہ کر رہا ہے یہ تو ویسے ہی ننگے انسانیت ہے شرم کی چادر کو اتار کے پھینک دیا ہے وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَابَ اس کے بیچ کی بات ہے تو میرے بھائیو اپنی بچیوں کو عزت دو اپنی بچی کو پوچھو آئے لو اپنی بچیوں کو وراست میں حصہ دو بچیوں کو تمہارے شہروں کا مجھے حال نہیں معلوم ہمارے ذمہ داروں میں بچیوں کو کوئی جیداد نہیں دیتے ساڑی زمین جوائی لہ جامر ساڑی زمین جوائی لہ جامر نہیں دیتے پور پاکستان میں پھر رہوں کہیں رواج نہیں ہے بچیوں کو وراست دینے ہمارے علاقے کا پہلا انسان میرا باپ تھا جس نے بیٹیوں کو وراست دی تو میرا طائعے نے میرے باپ کی کلاس لے لی اکیہ مرنا پایا ہی ساڑے گا ان ساڑیاں دینیاں انسان امیدے زمین اب باب چاچے دیتی ہے تو امیدے اور میں مولان جمشی صاحب رحمت اللہ میرے استاد تھے ریونڈ میں میں ان سے میں ان کے خدمت میں ایک دفعہ شہد کی بوتل لے کر گیا ایڈی ساڑی میں نے پیش کیجئے میں آپ کے لی لائے ہوں کہلنے کے کہاں سے لائے ہو میں نے کہا جی میرے آپ نے باگ کی ہے کہلنے کے ہوں گل سنے ایڈی ساڑی اس لیے دا روپیہ دی شہد دی بوتل ہم دیا دا روپیہ دی دی فرمانے لگے تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا یعنی میری بھپیاں تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا یعنی دیا تھا اے بوتلیں تھی رکھ دے نہیں دیا تھا تو یہ حرام ہیوانی لے تھا میں نے کہا جی اللہ کا شکر ہے میرے پہ وہ دی بہنی کوئی نہ ہے میں کہا دو بھیرا بس اچھا تو تیرے دادا نے اپنی بہنوں کو حصہ دیا تھا میں کہا اس لئے میں جمعہ ہی کوئی نہ میں نے کیا پہ پھر کرنے کا اچھا رکھ دو لیکن ہم ہمارے ہاں وراست کا ظلم عظیم ہے جس پیٹ میں بچہ بنتا اسی میں بچی بنتا جس چھاتی کا دودھ بیٹا پیتا اسی کا بیٹی پیتا جس چھت کے نیچے بیٹا پروان چڑھتا وہیں بیٹا جب مولانا فرما رہے تھے بیٹیاں زیادہ خدمت کرتی اور انہی پہ یہ ظلم ہوتا ہے کہ ان کو جیدہ سماروم کیا جاتا ہے جو ان کے حقوق ہیں یہ ایک خوبصورت زندگی ہے جو میرے نبی دے کر گئے بھائیو اسے سیکھنے کی ضرورت ہے علماء سے کہتا ہوں معاشرت بیان کیا کریں لوگوں کو معاشرت کا کچھ پتہ نہیں اور یہ تبلیغ کا خوبصورت کام ہے جس میں آپ سب کو گزارش کروں گا وقت لگاتے رہیں گے تو آپ کو انشاءاللہ فائدہ بھی ہوگا دین کا بھی دنیا کا بھی اللہ ان کا جوڑ نصیب اچھا کرے سلامت کرے اور زندگی خوبصورت گزرے نیک و صالح اولاد اللہ نصیب فرمائے اللہ اولاد دے تو اولاد کو بھی عزت دے میرے نبی کا فرمان ہے اکرم اولادکم بیٹھوں میں ماں باپ بیٹھوں میں آخری حدیث سنا کے نکاح پڑھتا ہوں اب نے کہا اکرم اولادکم و احسن ادبہم اپنی اولاد کو عزت دو اور خوبصورت طریقے سے ان کی تربیت کرو ڈنڈے کے ساتھ نہیں ڈنڈے کے ساتھ نہیں سوٹا ڈنڈا کان پکڑو کھڑے ہو جاؤ یہ تو ہمارے مدرسوں کی بات ہے گھروں میں لٹر پولا میں چھوٹی عمر میں سگرٹ پینا شروع ہو گیا میرے خالے کوئی چھ سات سال کے عمر میں اچھا وہ میری ماں کو پتا چل گئے اب مجھے روکا جا رہا ہے سگرٹ سے دیکھے میری ماں نے میرا موہ ایتھو ناؤکنا انج کھو لیا تو میری ماسی نے چمپے میں انگارہ ڈالا دیما تیرے موہ دیما تیرے موہ دیما تیرے موہ دیما پیے گا سگرٹ اوہ میں نہیں پیندہ اوہ میں نہیں پیندہ میں کہایا تو میں نے لے دے گئے ماں نے موہ کھولا ہوا ماسی نے انگارہ اندر ڈالنے کی پم پم نہیں پیندہ ساتھ لٹر پولا الگ ہوا بار نگل گئے میں پھر ایک پاس سے جا کے کش لانا شروع کر میری چھوٹے بھائی بھیک کھلے میں ابھی مارا گیا حالیدہ اگلے سوٹے نہیں بھولے میں کہتا ہے حرمی اور آمینہ وہ مجھ سے بھی دو سال چھوٹا میں کہا ہے ایک سیرٹ تو بھی پیلے میں نے اس کو بھی پلا دی میں کہا ہماری شکاعتہ نہیں لے گا بھائیو اولاد بہت بڑا توفہ ہوتا ہے انہیں بیزت نہ کیا کرو تربیت کے نام پر شدت سے بچا کرو انہیں عزت دو عزت آئی میرے نبی جناب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوار ایک تھی دیوار کسا دیوار اینی کے چوتھے دے عملیان آنا جانا لگا ہوا ہے جب جناب فاطمہ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمرے میں گھر میں تشریف لاتی میرے نبی چار پائی پر ہیں زمین پر ہیں کرسے پر آپ کھڑے ہو جاتے بیٹی کے لیے کھڑے ہو جاتے اور کھڑے نہیں ہوتے تھے تیزی سے آگے بڑھتے دروازے پر ہی اپنی بیٹی کو لے لیتے اور ہاتھ پکڑتے اور بوسا لیتے پھر ہاتھ پکڑے 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 آ کر اپنے برابر بٹھاتے اور پھر بات شروع فرماتے یہ عزت میرے نبی اپنی بچی کو دیتے تھے عزیزہ گدی ویگیا نہیں اپنے تھے یہاں پتروں میں آئے کے دور جاندے کے دور پہ عزت دوگے تو عزت واپس آئی تھی ہمارے دینی حلقوں میں خاص ہو پہ شدہ سختی سدہ سختی تربیت کے نام پر بھائیو تو بھائیو یہ اولاد بہت بڑا توفہ ہے انہیں عزت و احترام دو اللہ انہیں نیک بنائے گا جب آپ آپ انہوں کو پہلے دس سال دے دو ساری زندگی تمہارے ہوں گا تین سال کے بچے کو سکول ڈالنا کتنے ماں باپ کا بڑا ظلم ہے کہ تین سال کا بچہ سکول جا رہا ہے میرے نبی نے کہا سات سال تک تو نماز بھی نہ کرو دس سال کے عمر میں جا کرو پابندی کرو سختی کرو دس سال ماں باپ اولاد کو دے دیں ساری زندگی اولاد تو ہماری ہوگی تو یہ چند زندگی کے ابواب ہیں اللہ مجھے بھی توفیق دے آپ کو بھی توفیق موسیقی موسیقی